السلام علیکم دوستو ڈاکٹر روبینا حاضر ختمت ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کی صحیحت عزت اور رزق میں برکت عطا فرمائی تو چلیے علم کی بات کرتے ہیں ہمارا آج کا موضوع بہت ہی عام لیکن علاج اور حفاظت کے پوائنٹ آف یو کی وجہ سے بہت ہی خاص ہے اور روز مارا زندگی میں اکثر ہی لوگوں کو ہو جاتا ہے جی ہاں تھم نل سے آپ جان ہی گئے ہوگی کہ سٹائی اور کوہانجنی کے بارے میں آج بات کریں گے یہ بیماری آنکھوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے مریض کے پپوٹوں کے کناروں پر پلکوں کی جڑ میں پھنسی نکل آتی ہے جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور اس پھنسی میں درد ہوتا ہے بیماری ایک جرہ سین کے باعث لاحق ہوتی ہے دوستو گندے رومال یا گندے ٹاول کو استعمال کرنے کے باعث یا گندے ہاتھوں سے آنکھیں ملنے سے یہ انفیکشن ہو جاتا ہے یہ انفیکشن ایک سے دوسرے انسان کو بہ آسانی لگ سکتا ہے لہٰذا مریض کے استعمال کے چیزیں دوسرے مریضوں سے یا دوسرے انسانوں سے دور رکھیں دوستو ایک تو آپ آنکھوں کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اس کے لئے میں آپ کو ایک بہت زبردست ہومیپیتھک میڈیسن کا کمبینیشن بتاؤں گی یا آپ الگرد بھی استعمال کر سکتے ہیں پلسر ٹیلہ تھرٹی پانچ کترے صبح دوپہر شام ہیپرسل تھرٹی پانچ کترے صبح دوپہر شام لیں انشاءاللہ بہت ہی جلد شفا ہو جائے گی دونوں ہی دوائیں آپ ملا کر بھی پی سکتے ہیں اور الگ الگ بھی صبح دوپہر شام پی سکتے ہیں آج تو علم کی بات بس اتنی سے یہ تھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں کیونکہ علم کی بات ہے انسانیت کی بھلائی کی بات ہے